سلوہ بھائی محمد وآلہ خوزانِ گرامی بہت حال تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جب تاخیر زیادہ ہو جاتی ہے تو سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ذاکر کے حق کو غصب کرنی آیا جائے میں غصب میں نے جانبوجھ کے لئے استعمال کیا ہے کسی کے حق کو لے لینا یہ غصب ہے حواجہ فرما رہے ہیں جس شیر کی شرعات غصب سے ہوئی ہے اسے مولا قبول کرے اس کیا کرنی ہے خوچ اللہ تو اجزانِ گرامی جو حضرات میری مجلسوں کو سن چکے ہیں سنتے ہیں میرا مزار ہے کہ میں اپنی مجلس کا تین سا کرتا ہوں ایک مولا کی مدہ کے لئے جو شورع اگرام کر چکے ہیں وہ میرا حصہ لے چکے ہیں اور ایک وہ حصہ جو پیغامات ہوتے ہیں اور ایک حصہ مسائل اجزانِ گرامی جب میں یہاں پر آیا تھا تو پہلے ہی یوں یوں کر کے اشارہ کیا گیا پائی دیس منٹ اور اس کے بعد دل صاحب نے بڑی خاموشی سے کہا کہ کمیٹی نے یہ کہا ایک سی مسائل پڑھ دیجئے گا میں اس باتوں کو برمزہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ جان لیجئے آن ریکارڈ رہے یہ چاہے مجھے اس کی غرض نہیں ہے مولا کی نوکری کا شرف حاصل ہے جہاں رہوں گا وہیں پہلوں گا کسی انجمن کسی انسان کا محتاج نہیں ہوں جو نوکر حسین ہوتا ہے محتاج نہیں ہوتا محتاج نہیں ہوتا ایزانِ گرامی کیونکہ اپنے اببہ کے فضائل نہیں پڑھنا ہے اہلِ بیعت کے فضائل پڑھنا ہے توجہ رہے اہلِ بیعت کے فضائل پڑھنا ہے جس کے دل میں حبِ علی ہے وہ سنے گا جس کے دل میں محبتِ حسین ہے وہ روئے گا ایزانِ گرامی میری شہرت میرے باپ کی وجہ سے نہیں یہ ذکرِ اہلِ بیعت کی وجہ سے بھئی قمر الحسن کو لوگ اس لئے جانتے ہیں چونکہ وہ ذکرِ حسین کرتا ہے درد اللہ علی صاحب کو اس لئے لوگ جانتے ہیں چونکہ وہ مدتِ حسین کرتے ہیں یہی تو موجزہ ذکرِ حسین کا ہے ذکرِ حسین ہم کرتے ہیں شہرت ہمیں ملتی ہے تذکرِ حسین ہوتا ہے پہچانے عوام جاتے ہیں اب یہ ان کا آلک مسئلہ ہے کہ وہ حسین کے لئے وقت رکھتے یا نہیں رکھتے صرف شیر پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے تذکر حسین سننا بھی ذمہ داری ہے دیوٹی کرنے آئے تھے دیوٹی کرنے آئے تھے اور ٹائم ہو رہا تھا تمہاری سانسِ حسین کی مقروض ہے کہاں سے سانس لے رہے ہو کس کا رزق کھا رہے ہو کس کے نام کا کھا رہے ہو جس کے نام کا کھا رہے ہو اس کا تذکرہ سننے میں تکلیف ہو رہی ہے بڑے محبت ہی حسین ہے بڑے محبت اہلِ بیت رکھتے ہیں مجھے یہ بتا دو نوجوانوں ابھی تم جس کا ماتم کروگے کیا یہ تذکرہ کسی اور کا ہے شورہ پڑھے ہیں نوجوان غائب ہیں باہر کھڑے سڑکوں میں باتیں ہو رہی ہیں مسالے چبا رہے ہو غیبتیں کر رہے ہو جھوڑ بول رہے ہو مکاریاں کر رہے ہو آپ ایک سے مزاق چل رہا ہے کہاں آئے ہو مجلسِ حسین میں کہاں جا رہے ہو مجلسِ حسین میں سڑک میں ہو رہی ہے مجلسِ حسین یہ فرشِ اعضاء اس کی اہمیت کو سمجھو اگر نہیں سمجھو گے تو زندگی سے خوشی ختم ہو جائے گی ہروں کی خوشی چاہتے ہو تو اس فرشِ اعضاء پہ بیٹھنے کی اہمیت کو سمجھو یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے بیٹھنا اپنا فقر محسوس کرتے ہیں ہماری آپ کی اوقات نہیں ہیں کہ کسی عبادت میں فرشتوں کے برابر بیٹھ جائے یہ فرشِ اعضاء ہے جب بیٹھتے ہو تو فرشتے تازیم کے لئے پر بچھاتے ہیں عجیب بات مجلس حسین میں آ رہے ہیں صاحب ابھی جب نوہاں ہوگا ماتم کرنے لگے پجھے سمجھ نہیں یہ نہیں آ رہا ہے تم جس کا ماتم کر رہے ہو یہ تذکرہ کسی اور کا ہو رہا ہے عجزان کے رامی عجزان کے رامی بھائی یہ امارت ہے یہ امارت ہے کی نہیں ہے اگر یہ زمین نہ ہو تو کیا امارت بن جائے گی اگر یہ دیوار نہ ہو تو کیا امارت بن جائے گی چلی صاحب زمین ہے میرے پاس دیواریں بھی کھڑی کر لی ہیں چھت نہیں ہیں امارت بن جائے گی آپ کیا کہیں گے بھائی زمین پر آپ کیا کہتے ہیں صاحب پلوٹ ہے مکان کوئی نہیں کہتا پلوٹ ہے کہیں نہیں صاحب یہ میرا مکاں گا پاگل ہو گیا پلوٹ خریدہ مکان کی بات کر رہا ہو اچھا صاحب گھر کیسے بنے گا دیواریں کھڑی کر لی ہم نے اب تو بنا کہہ نہیں باؤنڈری ہوئی ہے مکان نہیں بنا جب تک یہ چھت نہ لگ جائے اسے مکان نہیں کہا جاتا ہے یہ عزا جس کا فرش ہمارے شہرہ بچھاتے ہیں جس کی دوہ دیواریں ہمارے سوسخان کھڑی کرتے ہیں جب تک اس پہ ذکر اہلِ بیعت کی چھت نہ پڑ جائے تب تک مکمل نہیں ہوتی اگر چاہتے ہوگی بیعت اہلِ بیعت میں داخل ہو تو شروع سے لے کے آخر تک یہ عبادت کو انجام دو کہ سوا پر محمد والے تماشا بنا رکھا ہے یہ کھمے حضا اسی کے باقی میرا سے جیسا چاہو گے ویسا کرو گے جیسا شہزادی چاہتی ہے ویسا کرنا پڑ جائے جیسا شہزادی چاہتی ہے کسی کے باپ کی میراس نہیں ہے حسین کے گھر کی میراس ہے یہ ہے مجلس کرتے ہوگی زاکر اہلِ بیعت کو خرید رکھا ہے کیا زاکر کو خرید رکھا ہے جب چاہو گے تب بٹھا لوگے جب چاہو گے تو ہاتھ اٹھا کے اپنے وقت بتا دوگے ہم زاکر حسین تمہارے دکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں ہم زاکر حسین صدقہ زہرہ پہ پلتے ہیں ہمیں قوتِ گوائے وہ عطا کرتی ہیں ہمت ہو تو آؤ مجمع کے سامنے دو لفت بول کے دیکھ لو اگر ان کا سہارا نہ ملے تو زبان میں لکنت پیدا ہو جائے سہارا ملتا ہے ممکن ہے بہت باتیں بہت گیرا گزر ہوئے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کم از کم آخرت میں بھی شہزادی سے کہے تو سکوں گا کہ شہزادی آپ کے نوکر نے آپ کے نوکروں کو سمجھایا تھا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے ایک سال باب جے محمد والے محمد بس چند منٹوں ملتی ستمام جانے گرام خدارہ مجلس کو رسم نہ بنائیے مجلس کو رسم نہ بنائیے کیا طریقہ آئیے آٹھ شائر پڑھ رہے ہیں کس نے کہا آٹھ شائر پڑھ رہے ہیں کیوں بنے آٹھ شائر کیا طریقہ ہے ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں یا میں بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ فرق سمجھ لیجیے پہلے یہ فرق سمجھ لیجیے پہلے یہ فرق سمجھ لیجیے چاہ کیا رہے ہو بھی کرنا کیا ہے یہ تیہ کرلو تباہ ہو ہسیدے اس لئے پڑھے جاتے ہیں ایک شاعر دو شاعر یہ آٹھا ٹاؤ گیارہ گیارہ شاعر یہ کیا ہے اب اس کے بعد ماتن ہوگا مولا سلامت رکھے جوانوں کو ایک بیت ماتن ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مولانا صاحب مجلس کم کر دیجئے سب سے بار یہی ہے کام کے عزیزان اگرانی آپ کو معلوم ہے مجلسے کیا ہیں اما وہ مجلسے یہ مجلسے وہ مجلسے ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے باپ کا مرتبہ کیا ہے ماں کی عزت کیا ہے بھائی کی محبت کیا ہے قرابت دار وزرشتداریاں کیا ہے پڑوسی کی حقوق کیا ہے تربیت والدین تربیت اولاد کیا ہے اعترام والدین کیا ہے سلیقہ کیا ہے نماز کیا ہے روزہ کیا ہے عزیزان اگرانی اس لئے تو میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی عبادت نہیں ہے جو دوسری عبادت کے بارے میں ہمیں علم دے دے صرف یہ فرشِ عزا ہے جو بتاتی ہے نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حج کیا ہے زکاة کیا ہے اب جب اسے سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیا آنے والی نسلیں کیا سمجھیں گی عرفان اگرابدی کے بڑھے ہوئے بال ان کی لہراتی ہوئی ظلفیں یہ علی وارث کے لچکتے ہوئے ہاتھ یہ عزا ہے یہ عزا نہیں ہے کہاں جا رہی عزاداری علی وارث کی نوٹنکی دیکھئے وہ الگ نوٹنکی کر رہے ہیں عجیب طریقہ ہے نوحہ کا مطلب کیا ہے شورہ عزا تشریف فرمان نوحہ کا مطلب کیا ہے ہمیں نوک و نوک کہتے کیوں تھے جناب نوک و نوک اس لے کے نوک گریہ کرتے تھے نوحہ اس کو کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد گریہ ہونے لگے آنکھوں سے عشق رواہوں واہ واہی کے لئے ہاتھ نہ اٹھیں اسے نوحہ نہیں کہتے اسے قصیدہ کہتے ہیں جو شان میں فضائل پڑھ جاتے ہیں اب آپ بتائیے کہ جب پڑھے جا رہے ہیں قصیدے وہاں ماتم کائے کا ہو رہا ہے وہ ماتم نہیں ہے اس ٹیپ اس ٹیپ میں میوزک سیک کی گئی ہے کون ختم کرے گا اس کو ہمارے نوجوان ختم کرے گا ہمارا معاشرہ ختم کرے گا ہم ختم کریں گے ہر حسینی ختم کرے گا جس نوحے سے بس پہچان کیا ہے جب نوحہ سنو دل رنجور ہو جائے غمزدہ ہو جائے گربلا والوں کی یاد آنے لگے آنکھوں سے اشجاری ہو جائے سن لے نوحہ سن رہے ہو اور جس کے سننے کے بعد ہاتھ یوں یوں پڑھنے لگے اور پیر یوں یوں پڑھنے لگے وہ نوحہ نہیں ہے کچھ اور سن لے نوحہ سن رہے ہو جائے سن لے نوحہ سن رہے ہو جائے مقصد اعضاء مقصد اعضاء کہاں جا رہی ہے ہماری بس آخری بات مرلس تمام ہوگی جلوس جا رہا ہے صاحب کہاں جا رہے ہیں جلوس میں جا رہے ہیں کس کو پرسہ دینے رہے ہیں جناب زینب کو پرسہ دینے جا رہے ہیں کہے کب پرسہ دینے جا رہے ہو ان کی بے پردگی کا پرسہ دینے رہے ہیں کہاں جا رہے ہو عورتیں مردوں کے مجمع میں جا رہی ہیں عجیب بات پرسہ بے پردگی کا نامحرموں کے حجوم میں عزیز آنے کے رات عجیب بات ہم سب سے بڑے قاتل ہیں اگر ہم مقصد حسین کو نہیں لے کے چل رہے ہیں تم کیسے موسلمہ ہوں کہ دین کے قاتل ہو وہ جسم کے قاتل تھے تم روح کے قاتل ہو سلوہ محمد و آمد سلوہ محمد و آمد حیدی زیادی بس عزیز آنے کے رامی ہر چیز کو اسلام نظم سکھاتا ہے ہمارے کوئی چیز نہیں لمبی ہوئی تو لمبی ہوتی چلی گئی چھوٹی تو چھوٹی چلی گئی نظم کا نام ہے اسلام انہیں پروڑام میں نظم لے کا ہے پوسٹ اپے ساڑھے آٹھ ٹھیک ہے قرآن خانی نو بجے شروع ہو رہی ہے کوئی نظم نہیں ہے آنے والے پتا ہے کی تیر سے آنا بلانے والے پتا ہے تیر سے آئیں گے تو پھر یہ ٹائم کا ہے کہا بے امپ بنا مولا کی درگاہ میں جاہاں بس ایک آخری باہم علم رکھا ہوا ہے کوئی بوسہ نہیں لے رہا ہے ابھی یہ علم گشن میں اٹھے گا پچاسوں ہاتھ ایک ساتھ بڑھیں گے کیا ہی کیا جو علم رکھا ہوا ہے ابھی اس کی فضیلت نہیں ہے جب کوئی ہاتھ میں لے گے کھڑا ہوگا تب فضیلت ہوگی تب علم کی فضیلت نہیں ہوگی علم اٹھانے والے کی فضیلت بڑھیں گی علم کی فضیلت تب بھی تھی اما جس ہاتھ میں آتا ہے اس ہاتھ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اس ہاتھ کو جس لائق رکھئے گا علم اٹھا سکیے سلوہ محمد اس ہاتھ کو کیا کرنے عباس کا علم معمولی چیز ہے آپ کیا سمجھے گھر میں جو آپ کے چھڑا رکھی ہے آپ اٹھا رہے ہیں عباس کا علم ہاتھوں کو پاک ہونا چاہیے باوضو ہونا چاہیے اور جب عباس کا علم اٹھانا ہونا تو بہت دن سے پرہیس کریں کہ اس ہاتھ سے گناہ نہ ہو چونکہ عباس غازی عباس کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ اطاعت گزار عباس کا علم ہے اطاعت گزار عباس کون اطاعت گزار عباس سانگرامی مورد لکنومن کی مجلی سہوری میں عرض کر دوں یہ بات جا بھی رہی ہوگی یہاں پہ دریالی مجلی سے علم اٹھتا علم فاتح فرحاد اور صاحب وہ بھیڑ وہ جمع قفیر بہت اچھا لکھتا ہے مولا کے چاہنے والے مولا سب کو سلامت رکھے تو اس کی شروع کی مجلی سالی جناب مولانا شلطہ جواز صاحب اللہ علم خطاب فرماتے ہیں احسان اگرامی میں نے خود اپنی آنکھوں کو بتا رہوں آپ کو ادھر علم آرہا ادھر ازان ہو رہی ہے اما یہ ازان کس کی ہے یہ علم پہ جو پنجا یہ کاہے کے لیے کٹا ہے اسی ازان کے لیے تو توجہ رہے یہ کیوں احسان اگرامی اور صاحب وہ دھکا مکی ہے کہ دس منٹ خالی دروازی سے اندر جانے میں لگ رہا ہے محبت اتنی صاحب چوم رہے ہیں چومے جا رہے ہیں اما زیارت کا مطلب ہوتا آنکھوں سے دیکھنا پسیرت سے دیکھئے آنکھوں سے بہت سا لیجئے چومنے کا نام زیارت نہیں ہے یہ محبت ہے موقع ملے تو چوم لیجئے ایسا چومنا کس بات کا جو بے حرمتی کا سبب بن جائے چوم نہ لیں تو زیارت ہی نہ ہو گھوم نہ لیں تو زیارت ہی نہ ہو عزیزہ نگرامی اب ایسے کب ایسے بلکہ جب سے لفظہ کربلائل جڑا ہے تو چال آؤٹیڑی ہو گئی معلوم یہ ہوا عزیزہ نگرامی تاریخ دہراتی ہے ابلیس کتنے سال عبادت کیا ملائکہ کے بیچ میں لیکن نیت صحیح نہیں تھی تو وہ آج جانندگے درگاہ ہو گیا نیت کے ساتھ عبادت کیجئے اور جب نیت میں خلوص ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیہ یا عباد اللہ آپ کا سلام پہنچتا ہے کسانے گرام پہنچتا ہے خدا پہنچتا ہے پس نیت کے ساتھ یقین کے ساتھ کہے گا السلام علیہ یا عبادت اللہ السلام علیہ یا ابن رسول اللہ آپ کا سلام مولا جواب دیتے ہیں اور جب وہ معرفت اپنی خلوص کے پہنچتی تو وہ جواب سنائی دیتا ہے اس میں نے بھی منجز تمام کرتا ہے حسانے گرام کہ بہرحال وقت کی بات ہے اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے لیکن میرا وقت کاٹ کے وقت کی پابندی نہ کروائیے وہ جائز نہیں ہے غصت کا مطلب تھوڑی ہوتا کہ سامنے سے ہاتھ جیب میں ڈال کے نکال لیا کسی کے وقت کو آپ نے لیے یہ بھی غصت ہے کسی کی جگہ کو گیا پانی پین آپ اس کی جگہ بیٹھ گئے یہ بھی غصت کر لیا کسی کی چپل لے کے آپ چلے گئے یہ بھی غصت ہے کیا نمجھتے ہیں خالی گھر میں سے نکال گئے ابھی غصت ہے جو چیز آپ کی نہیں تھی آپ نے لے لی یہ غصت ہے بہت معذرت کے ساتھ شورہ حضرات بہت کرتے ہیں ذاتین گھٹائیں مقصد لے لیتے ہیں کیونکہ بہرحال درسہ برا نہیں مانے گی کہ یہ ایک آدمی کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ بہت پابند ہیں اس کا خیال لگنا چاہیے بھائی مجلیس بھی تو ہونی ہے ایک چیز اورگنائز کی گئی ہے اس کو اس طرح سے رکھئے اس کا حسن باقی رہے نوجوان بھائی اگر اس فرش عذاب بیٹھ جایا کریے تو حسین کا شکریہ نہ کریے خدا کا شک ادا کریے اور جو دراستوں پہ کھڑے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں وہ آج رات میں جب گھر جائیں گے نا تو اپنے گریبان میں سر ڈال کے سوچئے گا کہ کون سا گناہ کیا کہ شہزادی نے فرش عذاب پہ جگہ نہیں یہ نہ سوچنا کہ تو نے نہیں چاہا آنا مندہ چاہتے تو گھر سے آتے کیوں نہیں وہاں تک آئے اور دروازے پہ روک دیے گئے ہو یہاں تک پہنچنی بھائیزانِ گرامی یہ توفیق نہ ہونا بتاتا ہے اور جو لوگ فرش عذاب پہنچ جائیں وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں روایات میں ہیں کہ ان کے نام پکارے جاتے ہیں دو فرش عذاب پہ آتے ہیں ایک سلوہ پر محمد وعالی محمد جنابِ عباس کا جب کوئی دوسرا نام پوچھتا ہے تو ہم وفا کہنے ہیں جنابِ عباس کا دوسرا نام اطاعت ہے وفا بھی ہے وفا ہی نہیں ہے اطاعت کا مجسمہ اگر ہوتا تو عباس ہوتا ہے سمجھے نہیں نا نہیں سمجھے اطاعت کہتے کسے ہیں یہ مسال کے طور پہ میں ممبر میں بیٹھنے والا تھا آپ نے کہا مولانا بسم اللہ اور میں آکے بیٹھ گیا اس کا نام اطاعت تھوڑی ہے وہ تو میں بیٹھنے ہی والا تھا تو میں نے اطاعت تھوڑی کی کوئی ایک تکلف کا ایک مرحلہ تو جا آپ نے تائے کر دیا تو وہ جا فرما رہے ہیں اطاعت کیا ہے میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں نہ بیٹھوں اور آپ نے کہا بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھ گیا یعنی اپنی خواہشات کے گلہ کو کٹ دینا اطاعتِ خدا میں اسے اطاعت کہا جاتا ہے احسان اگرام ایک بار جنابی عباس کی سلامی کی دیکھ سلوہ بھی محمد والے محمد رہنی بھی اپنی خواہشات کے اسے کم ہے بردابا بردابا نعرہ حالا یعنی محمد والے اللہ سلامت رکھتے ہیں ازان اگرامی ابھی نعرہ انہوں لگایا تو بس ایک بات میں اورز کر دوں جو نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ بار یعنی دن مردہ بار یہ ہے کیا یہ حسینیت ہے کیا حسینیت ہے علم تازیہ یہ حسینیت نہیں ہے یہ حسینیت تھوڑی ہے یہ تو عجرِ رسالت جو ادا کر رہے ہیں حسینیت کیا ہے توجہ فرما رہے ہیں حسینیت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ رہے آپ کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ گالی نہ بکھیے حسینیت کیا نامحرم کو نہ دیکھئے حسینیت کیا کسی کا حق غصب نہ کرئے حسینیت کیا کسی کو عذیت نہ پہنچائیے ایسی بات نہ کیجئے کسی کا دل تڑپ اٹھے آپ توجہ فرما رہے ہیں تو جب جب آپ حسینیت زندہ بات کہتے ہیں تو جو ان خسلتوں کا مالک ہے وہ زندہ بات جو ان خسلتوں کا مالک نہیں ہے ارے توجہ رہے مولا مام حسینیت نے کیا کہا تھا مجھ جیسا یہ نہیں کہتا میں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے تا قیامت کا مسئلہ تائے کر دیا کہ جو بھی یزید جیسا ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو حسینی ہوگا اس کا کردار بولے گا وہ حسینی ہے اسے امامے کی ضرورت نہیں ہے اسے لباس کی ضرورت نہیں ہے جب وہ راستے سے گزر رہا ہو تو لوگ کہیں یہ کون ہے جس کا کردار بدلا بدلا ہے جس کی چال عریب ہے جس کی گفتار عجیب ہے تو بولنے والا کرد جانتے نہیں ہیں یہ تو حسینی ہے سرواب محمد وعالی محمد کالا کپڑا پہنکے حسینی کی بنتا ہے سمبل ہے یہ جانے گرامی مرم کی بات ایامِ ازا چلے ہم ماتم کرتے ہیں بس نوجوانوں کے لئے ایک سوال ہے ان کے ذہن میں چھوڑ دوں میں چلتے چلتے بس اتنا بتا دو بھئیہ کہ جو زنجید کا اقامہ کا ماتم کرتے ہو کس کے لئے گا بس اتنا اگر امام حسین کے لئے ہے تو خدارہ مجھے فیس بک پہ امام حسین کی آئی ڈی بتا دو اگر امام حسین کے لئے ہے اور آپ فیس بک پہ لگا رہے ہیں تو فیس بک امام کی آئی ڈی بتا دو میں بھی کچھ اپ ڈیٹ کر دوں گا اگر حسین کے لئے ہے تو اسے چھپا کے صرف حسین کے لئے رکھئے خاص چیز ہم عام لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں نمازِ شب اسی تو رات کے سناٹے میں ہے کہ خدا ہو تو بندہ ہو کتنا اچھا ہے کہ جب ہم یہ کریں تو یہ ہو کہ حسین ہو اور آزادار ہو مولا کے لئے نا کیا ضرورت ہے لگانے کی کیا بتانا چاہتے ہیں حسین کے لئے ہیں پس میں نے بھی بات کو سمٹتے ہوئے کی جنابِ عباس سراپا اطاعت ہیں اگر ہمیں واقعی میں عباس کا غلام بننا ہے تو اللہ کا اطاعت گزار بننا پڑے گا اطاعت کیسی اطاعت وہ اطاعت جس کے سامنے ساری خواہشات کا گلہ گھوٹ دیا جائے جہاں پہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیا جائے جہاں پہ یہ سر صرف اس کی اطاعت کیلئے نبو ہو جائے اسے اطاعت کہا جاتا ہے اور اس اطاعت کی جیتی جاتی تصویر کربلا میں جنابِ عباس موجود تھے کیسی تصویر عباس ابھی ہم نے اندازہ نہیں دیا عزیزوں جب مسائب پڑھے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم اس پہ گریہ کرتے ہیں کہ جنابِ عباس کے بازو قلم ہوئے خدا کی قسم بازو و قلم ہونا عباس کے لئے بڑی بات نہیں تھا ماؤں و بہنوں کے سروں سے جادروں کا چھلنا پڑھے گئے جنابِ عباس جنابِ عباس کس کس قدم پہ مولا نے اداعت دی ہے کہ عباس کربلا پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد علی کے شیر نے خط کھینچ دیا اور جب خط کھینچا ہے تو آستینوں کو پلٹ لیا ہے آستینوں کو پلٹنے کے بعد آنکھیں خون سے رنگین ہیں چہرے پہ ایک روغ ہے کس کے لال میں حمد ہے جو اس خط کو پاک کر جائے امام حسین شہزادی کے خیمے پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب بہن زینب عباس نے خط کھینچ دیا ہے باتو عباس بہت جلال میں کہا بھئیہ چاہتی کیا ہے کہا بہن زینب میں چاہتا ہوں کہ عباس اس خط کو مٹا دے اداروں اداعت کس کو رہے گا زینب نے کہا کہ بھئیہ اس میں کونسی بڑی بات ہے کیا عباس آپ کی بات نہیں مانیں گے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ عباس میری بات کو کبھی ڈالتا نہیں ہے لیکن زینب تم ہی بتاؤ میں عباس کو کہا تک منا کرتا رہوں تمہیں یاد ہے کہ جب مدینے میں بھئیہ حسن کے سینے پہ تیر لگے تھے جنازے پہ تیر لگے تھے تب ہی عباس نے ہاتھ کو تلوار پہ رکھا تھا نکالنا چاہا تھا میں نے روک دیا عباس ابھی وقت نہیں آئی کربلا نہیں ہے اور تمہیں یاد ہے کہ جب وہ وقت آیا تھا کہ جب بھر نے لیام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تب بھی عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے اب تو کربلا آگئی ہے زینب میں کیا کہکے منا کروں عزت داروں جناب زینب نے جناب عباس کو بلوایا ہے امام حسین چلے جاتے ہیں فضہ جیسے در خیمہ پہ آتی ہیں اکتم سے امام حسین کی نظر پڑ جاتی ہے دیکھا کہ امام فضہ ہے ابھی جناب فضہ جناب زینب کا نام لینا چاہ رہی تھی شہزادی طلب کر رہی ہے جناب عباس نے ہاتھ کو سروکا عباس کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ شہزادی کا نام بلوایا آم میں لیا جائے ایک دفعہ جناب عباس آتے ہیں تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں آستینوں کو سیدھا کرتے ہیں جناب فضہ کہتی میں نے دیکھا آستینوں کو نیچے کیا در خیمہ پہ آئے ہیں اپنے پیشانی کے پسینے کو پوچھا ہے اور کچھ دیر کھڑے رہے ہیں اتنی دیر کہ آنکھوں کے خون غائب ہو جائیں اب اس کے بعد جب خیمے میں جاتے ہیں تو کاندھوں کو جھگائے ہوئے اسے کچھ سال کو کوئی بچہ جا رہا ہے اور شہزادی آپ نے طلب کیا ہے عباس میں نے سنا ہے میرے شیر کو جلال آ گیا ہے شہزادی حکم کیجئے کہا کیا ہوا کہا شہزادی خط کھینچا ہے اور میں نے کہا کوئی اس طرف نہ ہے عباس خط کو مٹا دو اسے کہتے ہیں اطاعت اسے کہتے ہیں اطاعت لیکن عباس میں جانتی ہوں کہ تم خط کھینچ کے آئے ہو تم لوگوں کو کہے کے آؤ ممکن ہے تم خط کو نہ ہٹا سکتے ہو میں اکبر کو بھیج دیتا ہوں عزادارو ایک دفعہ جناب عباس تڑکے شہزادی آپ کیا فرما رہی ہے عباس خود سے اپنے ہاتھ سے خط کو مٹائے گا عزادارو اس درد کو سبنجھنا بڑا مشکل ہے کہ جس مقام پہ جہاں پہ کسی کی اتنی حمد نہ ہو کہ عباس کے سامنے کھڑے رہے کے جورت کرے وہاں عباس اپنے ہاتھوں سے خط کو ملا رہے ہیں خیموں کی کھوڑیوں کو اکھاڑ رہے ہیں بس میں نے مجلس کو تمام کیا اب وہ وقت آیا ہے کہ جناب عباس ہیں اور رخصت آخر کو گئے ہیں کجھے تفصیل نہیں پڑھنی ہے بس مختصر سا بیان عزادارو جناب عباس گئے ہیں جنگ کرتے ہیں جنگ کر نہیں بلکہ پانی کے احتمام میں گئے ہیں جب پانی لے کے آتے ہیں عزادارو ایک جناب عباس کے دل سے پوچھئے گا کہ جب کسی چیز کی بچوں کو امید لگی ہو اور آپ کھل لے جانا چاہتے ہیں وہ امید ہوئی نہ عباس کا دل ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے اسی طرح خیمے تک پہنچ جائے عزادارو دائیں باغوں گڑ گیا ہے بائیں باغوں بھی گڑ گیا لیکن عباس سرکو نہیں رہے ہیں آپ جانتے پھر کیا ہوا ایک سنسناتہ ہوا تھی عباس کے مشکیزے پہ لگا ہے مشکیزے کا پانی بہ گیا ہے اب عباس میں گھوڑے کا رخ موڑا ہے جیسی گھوڑے کا رخ موڑا ہے ایک سنسناتہ ہوا تھی عباس کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے جیسے آنکھ میں پیوست ہونا تھا عزادارو اگر ہاتھ ہوتے تو ہمارا آقا شاید ہاتھ کی مدد سے تیر نکال لیتا ایک دبت سرکو جھکایا کی زانو کی مدد سے تیر کو نکال لے اے گرز آنی عباس کے سر پہ ہمارا آقا آقا مجھے نہیں معلوم ہے اب تک سب کے ہاتھ تھے ہاتھوں سے زمین پہ آتے تھے عباس کیسے زمین پہ آئے ہیں بس آخری فقر ملی اس طواب ہو گئی ہے عزادارو جناب عباس زمین سے زمین پہ آتے ہیں امام حسین بھائی کی سیرانے پہنچتے ہیں پہنچنے بعد بھائی بھائی کو وسیعت کرتے ہیں روح قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے اب امام حسین جناب عباس کا علم لے کے چلے ہیں جب علم لے کے چلتے ہیں اب دور سے بچوں نے علم کو دیکھا ہے ایک دفعہ سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں اب کوئی پیاسا نہ رہے گا وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے اب سکینہ سب کو پانی پلائے گی بات پیاسی رہے گی کسی کو پیاسا نہ چھوڑے گی عزادار و علم تو آیا علم دار نہ آیا سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کہا ہے بابا مجھے میرا چچا دے دو سکینہ کو پانی نہیں چاہیے سکینہ پیاسی رہے گی عزادار و ملی استماع ہو گئی ہے جب چچا کا تذکرہ ہوا ہے بس دیگرہ بات بھتی جی کی تذکرے سے ملی استماع ہو گئی ہے عزادار و سکینہ ہے یہ سکینہ جانتے ہیں کون سکینہ ہے جسے اپنے چچا پہ بڑا ناز تھا جسے اپنے بابا پہ بڑا ناز تھا یہ سکینہ وہ سکینہ ہے جسے پیغامہ یتیمی تماشوں سے دیا گیا ہے آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں جب آپ گھروں میں جاتے ہیں تو بچیاں آپ سے لپٹ جاتی ہیں جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو بچیاں پھر آپ کے پیروں سے لپٹ جاتی ہیں عزادار و ایسی ایک بچی حسین کی بھی تو تھی کہ جیسے حسین کے بغیر چین نہیں آتا تھا حسین کو اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا جانتے کیا ظلم ہو گیا کہ جب مختار نے ایک ایک سے پوچھا تو ایک شخص سے پوچھتا تو نے کیا ظلم کیا تو مختار نے کہا ایک شخص کہتا مختار تم نہ سن سکو گے کہاں نہیں بتا کیا ہوا کہاں مختار سننا چاہتے ہو ہماری بچیاں سلامت رہنے دن چاہم کے سننا ازاداروں کا مختار سننا چاہتے ہیں سنو جب خیموں میں آگ لگ گئی تو ایک ننڈی سی بچی خیمے سے برامت ہوئی میں نے دیکھا اس کے دامن میں آگ لگی ہے میں نے اس کے آگ کو پوچھانے کوشش کی لیکن وہ بچی کہتی ہے میرے نزدیک نہ ہو ہم اہلِ بیعتِ گھرانے کے ہیں پھر ہم نے کہا ہے بچی تیرے کانوں میں جو گوشو آرہے وہ ہمیں دے دے وہ کہتی ہے مجھ سے یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے سب کچھ تو لے چکے ہو اب میرے بابا کی آخری نشانی نہ لو وہ شک خاموش ہو جاتا ہے مختار کہتے پھر کیا ہوا کہا مختار اب نہیں سن پاؤگے کہانی بتا کیا ہوا کہا مختار جب وہ منع کرنے لگی نا تو میں نے تازیالے کو نکالا اللہ حرانہ شروع کیا کہ اگر یہ گوشوارے نہیں دیئے تجھے تماجے لگاؤں گا تازیالے لگاؤں گا بچی سہم جاتی ہے ننے ننے ہاتھوں سے کالوں سے گوشواروں کو اتارتی ہے ایک دفعہ تھک جاتی ہے تو کہتی ہے شخص میں بچی ہوں مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے اور وہ شک خاموش ہو جاتا ہے مختار گریہ کرتے جاتے ہیں مختار کہتے پھر کیا ہوا کہا مختار اب اس کے آگے تم نہ سن پاؤگے کہانی بتا کیا ہوا کہا مختار سننا چاہتا ہے جب گوشوارے نہیں اترے اور ہاتھوں کو بڑھایا گوشواروں کو کھائچ لیا اور بچی کے لاؤ زخمی بابا جو گوشوارے بڑی محبت سے پہنائے تھے ملو چھونے جا رہے ہیں بابا آپ کی نشانی اے تجابہ ملو چھونے کیا ہوا و ناموس کی حفاظت فرماؤں جواستہ محمد والے محمد کا جتنے بھی زائرین کربلا ہے وہ صحیح سلامت اپنے وطن واپس آ جائے اور وردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی زائر کربلا معبود جواستہ محمد والے محمد والے محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہم سہیمانوں میں حسینی بن سکیں معبود ہم بھی اپنے کردار کو جناب اپور کی طرح سوا سکے اور وردگارہ ہماری توفیقات مضافہ فرماؤں ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں ہمارے آل اولاد کو صالح انہیں توفیق دے کہ وہ صالح اور نیک ہوں جواستہ محمد والے محمد کا ہمارے نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر سے نواز دے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اطاعت خطہ کی پابندی کر سکے جواستہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرماؤں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی آوانا انسان میں شمار ہو سکیں ایک بار سورے ہم تین بار سورے خلاس اطلاعہ فرما کر احمد سوحیل مرہوم سوحیل بھائی مرہوم شدیز بھائی مرہوم اور مہتر مرہوم جمعنا مومنین اور آکیر کمیڈی کے لئے ساتھ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم